بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چانل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ویڈیوز کو بھی فالو کر رہے ہیں تو جب یہ کری رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں میرے چانل کو میری ویڈیوز کو شیئر کریں انہیں لائک کریں اور پر کومنٹ بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے یوٹیوب کے چانل کو پسند کر رہے ہوں گے سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور وہ جو ایک نوٹفیکیشن بیل ہے اس کو بھی دبایا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میری یہ جو ڈیفرنٹ ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک فٹنس کی اور روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں with my wonderful فٹنس ٹرینر جو ہیں باسم شہزاد تو آپ ہماری ویڈیوز کو پسند بھی کرتے ہیں ان کو شیئر بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور آپ کے کومنٹس پہ ہی آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں آپ نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ ایبز یعنی کہ جو پیٹ یعنی کہ کور اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں flat stomach چاہیے خواتین کے بچے ہوتے ہیں بچی ہونے کے بعد جو ہے وہ پیٹ جو ہے اس میں وہ flatness نہیں رہتی جتنی پہلے تھی اس کے علاوہ ایک اور بڑا major issue ہوتا ہے مرد حضرات office jobs کر کر کیونکہ پیٹ نکل آتے ہیں سو ایبز ڈیویلپ کرنے کے لئے یا کم از کم اپنے پیٹ کو flat کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں میں کبھی salon میں جو بھی جاتی ہوں آپ پہ یہی پہ کر کے دکھا دیں تو میں نے سوچا کہ مطلب یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ بتا دیتی ہوں جو بھی کہے گا دکھانے کو میں نکھوں کی جا کے چینل پہ دیکھ لیں سو آج ہم بات کریں گے ایبز کی with the brilliant باسم شہزاد السلام علیکم باسم باسم سلام جگن کیا حالے کیسے آپ میں بالکل ٹھیک ہوں باسم آج میں نے آپ کو جب آپ سے پہلے بھی ڈسکاس کیا کہ ہم ڈیفرنٹ کسیم کی ویڈیوز بنائیں گے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے پرسپیکٹیب سے کیونکہ ہر کسی کی ڈیفرنٹ سات اپ پرابلمز ان اسشوز ہوتی ہیں کسی نے ویٹ گین کرنا ہے کسی نے ویٹ لوس کرنا ہے کسی کی لور باڈی میں پرابلم ہے کسی کو سپسیفکلی ہپس کو پتلا کرنا ہے کسی کو لفہندلز کی پرابلم ہے پر اگر جس میں پیٹ اور آپ کی سائیڈز ورک ہو جائیں تو اس سے بہتر کیا ہے یہ جو core کا area ہوتا ہے جس کو ہم abs کہتے ہیں also the sides اگر اس کا آج آپ ورکاوٹ بتاتے ہیں تو ای تک that would really help definitely definitely abs again it's a very simple muscle again where you stretch ہوتا ہے contract ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے یا miss کر جاتے ہیں یا صرف سپر فیشل abs کو کر رہے ہوتے ہیں صرف crunches پہ زور ہے صرف leg ریز پہ زور ہے لیکن core strengthening پہ نہیں ہے so اگر یہ ایک اگر یہ ایک myth آجاتی کہ spot reduction ایک spot reduction کہ آپ نے ایک area کو پک کیا اور اس کو reduce کرنے کی کوشش کی which does not exist کہ اگر آپ صرف پیٹ کو exercise کرتے رہیں گے abs کرتے رہیں گے abs کم نہیں ہوں گے اور بائی دوئے پراتھے انڈے حلیمے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ویٹ باکی تمہیں بلکل سلم ہوں ایک حر بندے کی ایک یا دو ایسے areas جہاں پہ وہ fat کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ویڈی لیکی کہ جن کے پیٹ پہ abdominal area پہ بیٹ گین نہیں ہوتا لیکن میں تھائیز پہ گین کرتی ہوں واسم کو بہتا ایک سر میں کمپلین کرتی کہ واسم زرہ سا کچھ ویٹ چڑھتا ہے سب سے پہلے میرے تھائیز پہ چڑھ جاتا اور arms پہ بازوں پہ جو میرے خیال سے سب لوگوں خواتین کے لئے سب سے سیادہ جب آپ کپڑے پہنتے بھی آپ کی سرٹن روک بھی ہوتی ہے تو آپ کے arms جو ہیں وہ رویل ہوتے ہیں پیٹ کتنا کو آپ دکھاتے ہیں I ڈو 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 میرے تیسے بندے کے لئے فلایٹ سٹمک شاید جتنا دوسروں کے لئے ہو بچے ہونے کے بعد آپ کی سرجری ہوئی ہو یا مرد حضرات کا بہت بیٹ پیٹ کے خواتین کا بھی جو آفیس جو کرتی ہیں اب ڈو ایریا ایرل پر ایرل ایریا 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 بھی ہمارا لائف سٹائل بیٹ 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 لور بیٹ ہماری خود سوال وقت خود بیٹ سوال بیٹ لسان خود Stro Esc کہ crunches کرنا is not equivalent to abnormal core strength core strength آپ کی آئے گی core exercises کرنے سے stability exercise کرنے سے بات صرف ہوتی ہی crunches کیا نا ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر crunches کر لو منکہ مطلب صرف crunches اگر کر کے بندے کی ہو جاتی تو پھر تو ہر کسی کا six pack ہوتا so again idea آج کے work out کہ آپ کو اب سے ذرا connect کر رہا جائے اور abs بھی بھی stress ہے ساتھ ساتھ آپ کی core strengthening بھی ہو آجاتے ہیں اپنی exercises کی طرف yes first exercise is very simple آپ نے you have to lie down facing up اچھا پیز اس situation میں mat ضرور ایک proper invest کریں اتنا کوئی مہنگا نہیں ہوتا یہ بھی اگر آپ کسی بھی store سے مطلب اب تو کسی بھی sports کے store اور ہر جگہ sports store کھل گے یہ mat اگر ایک لے لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے کالین کے اوپر مزید ایک mat رکھتے it becomes easy but وہ جو شاگی carpets ہوتے ہیں ببی اس کے اوپر نہیں exercise کرنی flat carpet پر کرنی جسرہ یہ ایک flat carpet yes over to you okay so next one the first one would be کہ آپ نے you have to lie down آپ کی heel آپ کی نی کے نیچے ہونی چاہی ہے اور you have to put your hands very in a relaxed position behind your neck اور سو جائیں نہیں نہیں آپ نے make sure کہ سب سے پہلے تو اپنے ابڈاومنل مسل سے connect کرنا ہے اس کے لئے you need to keep your abs tight جتنا آپ پیٹ کو اندر کھین سکتے ہیں ٹائٹ کر سکتے ہیں first وہ کریں so when you are here سب سے پہلے تو مسل کے ساتھ اپنا mind بھی connect کریں کہ یہاں پہ abs ٹائٹ کیے اور اس کے بعد آپ نے the first exercise is crunch hold آپ نے crunch hold کیا again breathing constantly کی سانس اندر سانس باہر لینا ہے روکنا نہیں ہے سانس کو نہیں بات کیسے سانس لینا ہے inhale from your nose exhale from your mouth ناک سے سانس لیں مو سے باہر نکال ناک سے سانس لیں ہم نے وہی چیز امیٹیٹ کرنی ہے کہ جب آپ چھینک مارتے ہیں یا جب آپ کف کرتے ہیں کھاسی کرتے ہیں تو اگر آپ کے پیٹ کے مسلز کھچتے ہیں اس for that instance کھچتے ہیں تو ہم نے اسی چیز کو امیٹیٹ کرنا ہے so when you inhale from your nose and exhale from your mouth اس instant کے لیے آپ کا پیٹ کھچے گا so when you are here you lie down آپ نے ہاتھ نک کے پیچھے رکھے پیٹ ٹائٹ کیا کرنچ کیا and so آپ نے ہر بریدنگ پہ اپنے پیٹ کو اور اندر کھینچا so we are doing this for 30 seconds پہلے ایکسرسائیز is very simple آپ نے کرنچ کر کے ہول کیا اور اپنے mind سے اگر آپ نے مسل کو کنٹرائٹ کیا مسل کو ٹائٹ کیا and again بریدنگ پہ فوکس رکھا کہ ناک سے سانس اندر لینی ہے موہ سے سانس بہار لینی ہے جب بھی موہ سے سانس بہار لیں گے again آپ نے پیٹ کو فول ان اندر کھینچنا ہے ساکھے the next exercise again ہم نے اس میں abs کو ورڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ کو کی بھی strengthening کرنی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ supine مطلب you're lying down on your spine and the next one is a prone posture مطلب plank posture your favorite plank posture میرے سے کوئی پوچھلے کہ میرا بھی کوئی favorite posture ہے کہ نہیں اگلا خود ہی فیصلے کرتا رہتے چلے کریں okay so next one the second one is again plank plank میں آپ نے سنواؤ ہو کہ جی 6 minute hold کر لیا 7 minute hold کر لیا 4 minute hold کر لیا i say it's a very good thing if you're challenging yourself لیکن اگر آپ نے اس time میں اپنے muscle کو use نہیں کیا اور صرف survive کر رہے ہیں so again that's not exactly the right way so میں again recommend کروں گا کہ plank جتنا بھی hold کریں صحیح hold کریں so آپ نے plank posture is very simple ہم نے forearms پہ elbows پہ hold کرنا ہے آپ کی elbow shoulder زیادہ مشکل کون سا elbow والا یا ہاتھ والا elbow پہ core پہ زیادہ stress آتا ہے ہاتھ والے پہ wrist پہ arm shoulder زیادہ use ہوتا so difficult دیکھا جائے تو core کے لحاظ سے elbow والا ہے اور ہنڈز والا اور shoulder strength کو آٹ کریں تو ہنڈز والا ہے چیک ہے so we're doing the elbow plank now آپ بڑا simple ہے آپ نے elbow shoulder کے نیچے رکھی گھٹنے پیچھے لے جا کے آپ اپنے toes پہ stress دیا گھٹنے اوپر اٹھائے اپنے لگز کو بلکل straight کرنا ہے hips آپ کی اوپر نہیں چاہیے بہت زیادہ بہت زیادہ drop نہیں کرنا اپنے ہی باسم غلط کر رہے ہو پھر فرصلا لیکنی وہ بتا رہے کہ ایسے نہیں کرنا یا آپ سے drop نہیں کرنا make sure کہ آپ کی bum ٹائٹ ہونی چاہیے back کی جی جی اچھا 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 رہے 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 جتنے زیادہ مسئل گروپ کو آپ ٹائٹ کریں گے کونٹراٹ کریں گے اتنی calories بڑھیں گی اچھا اچھا بڑھے سمجھا میں بڑی دفعہ ویڈیوز دیکھا کرتی تھی آن لائن اور دوسری ویڈیوز بھی دیکھتی تھی تو میں یہ دیکھتی تھی کہ جلدی جلدی آپ کو بتاتے تھے یہ 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 تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں ایک سائیکل ایک پیس میں بٹ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ایکسرسائز کیسے کرنا ہے اور مجھے جنرلی فیڈبیک دی کہ ہم نے ویڈیو تو خریدی تھی ایکسرسائز کی جو سیڈی کسر ملا کرتی تھی years ago تو سمجھ نہیں کام کونسی چیز کس لئے کر رہے ہیں اتنی جلدی بات کرتے کہ بس وہ سرکیٹ کر لے اگلا بانگا اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو سمجھائیں دیتیل مجھے سمجھے 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 لیو لیو دون فیسی اپ نی اور ہپ نائنٹی دگری کا انگل ہوگا یہاں سے آپ نے ہاتھ اپنی ہپس کے ساتھ رکھنے اور کرنچ کر کے آپ نے فنگر ٹچھ کرنے تالیہ تالیہ پتائنے ایسی نہیں تالیہ ضروری نہیں اگر آپ فنگر ٹچھ کریں تو ٹچھ لیکن نی اور ہپ لائن ہپ لائن بہت سے لوگ اس میں گھٹنوں کو پیچھے لے جاتے ہیں آسان کرنے کے لئے پیروں کو نیچے کر لیتے ہیں تاکہ جلدی جلدی تاب بھی کرسکے اور جلدی جلدی جان بھی چھت سکے مچڑے ویسے لگ رہے ہیں آپ بھر ٹھیک ایسے ہم نے کرنا نہیں ہاں ٹھیک اگر فیٹ آپ ہپ ہپ لائن میں چاہیے ہاتھ بڈی کے ساتھ کرنچ کریں 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 ہم کریں 30 سیکنڈ ٹھیک سب پھونوں میں تو سرپ پوچ ہوتی ہے تو اس ساتھ ساتھ بہت ٹھیک ہم نے crunch ہول کیا ہم نے plank ہول کیا ہم نے supain کیا ہم نے prone کیا ہم نے supain کیا اور پھر 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 میں جائیں گے اس ون تھوڑی سی آپ کہلیں انتنس ہے لیکن if you can do it تو love handles بہت 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 سیدے جو پکڑو تو پکایدہ گوشت کے ہاں تو make sure کہ آپ نے again وہی simple start کرنا ہے plank hold سے so آپ نے plank hold کیا نہیں آپ سیدویز لے کر آنے سیدویز یہ ویسے قسم سے بہت مشکل ہے یہ میں نے خود بھی کیا ہو ہے اور میں کرتی بھی ہوں بات میں بہت بتا ہوں سے ایکشلی بڑا فرق پڑتا یہ یہ اگر آپ پنے ڈائیت کو پر طریقے سے 70% ڈائیت ہے 20% ڈائیت 10% ڈیند یہ بہت ڈیمپورٹن چیز ہے sleep sleep ڈیند نہیں پوری کریں گے تو آپ باقی سب چھیک پی کر رہے ہوں گے آپ کی ڈیند پوری رہی تو مسئل ڈی رہی باڈی ہرمون اس طرح optimal ڈیند آپ کی ڈائیت ڈیند پوری ناؤ ڈیند 5th ڈی 5th ڈی 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 ایک سائیڈ پہ پہلے اچھا اچھا ابھی ایک سائز ختم نہیں ہوئے اس کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ آپ نے آپ مومنٹ اپنے سٹارٹ تو کی لیکن جو رائٹ والا اگر میرا پیر ہے وہ اوپر رہے گا سو سٹریٹ کرنچ سٹریٹ کرنچ اگلی کا بیڑا ہی گھرک ہو جائے اگر آپ سے یہ نہ ہو تو سمپل ہے لیکن لگ نیچے رکھیں کرنچ کریں 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 سو ترٹی ترٹی سیکنڈ یہ آپ کی پانچ سے اچھی چھیک سائز ہوگی اگر آپ اگزاکٹلی دیکھیں اگر اس کی بھی آپ نے پانچ سیٹ کرنے ہیں ترٹی ترٹی سیکنڈ کے بائی در تائم آپ کی آبز بل بیون فائر اور اب ہم باسم کو سونے دیتے ہیں بچڑا تھک ہے اور ہم یہاں پر خدا آفر اس کے دن تینکیو باسم مہت ساکم جی سو یہ تھی آج کی ہماری abs یعنی کے core یعنی کے pate یعنی کے flat stomach سے related tips I hope کہ you enjoyed them and I hope کہ انہوں نے ان tips نے آپ کو کچھ help بھی کیا ہوگا اور guide بھی کیا ہوگا آپ کی feedback کا ہمیں انتظار رہتا ہے جب آپ ہمیں feedback دیتے ہیں اور specific چیزوں کی request کرتے ہیں تب ہم اس سے related videos بناتے ہیں میں نے پہلے بھی abs کی video آپ کے ساتھ شیئر کی تو آپ نے کہا اور بھی کچھ بتائیں یا کچھ different بتائیں یا proper ہمیں ایک circuit بتائیں so آج باسم شہزاد نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کچھ نہیں چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو ملی and of course مزید اور چیزیں ہم شیئر کرتے رہیں گے so please remember to like this video and of course subscribe to my channel as well as باسم's channel خدا حافظ if you want to meet me in person and get a signed copy of my book mom matters make sure you come to book fest 2018 I hope to see you there you